دوستو آج کے اس ویڈیو میں ویسے تو دوستو اس دنیا میں بہت سے ایسے دیش ہیں جہاں الگ الگ دھرم کے لوگ رہتے ہیں لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بھارت دنیا کا ایک لوتا ایسا دیش ہے جہاں ہرجاتی اور دھرم کے لوگ رہتے ہیں جو کی بھارت کے سامپردائی کے اکتہ کو درشاتے ہیں اسلام دنیا کا سب سے بڑا دھارمک سموہ ہے مانا جاتا ہے اسلام کے نیو تلوار کے زور پر رکھی گئی تھی اور اس کا انت بھی تلوار کے زور پر ہی ہوگا دوہزار گیارہ کے جنگڑنا کے انصار پوری دنیا میں ایک دشملف چھے عرب لوگ اسلام کو مانتے ہیں جو دنیا کے کل آبادی کا تیز پرتیشت حصہ ہے اسلام دھرم دو سمپردائیوں سیاہ اور سننی میں بٹا ہے مانا جاتا ہے کہ گیاروی شتابدی سے لے کر سولوہی شتابدی تک اسلام پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ پھیلا اور دنیا کے کونے کونے تک اسلام کا پرچم بلند کیا اتحاس کروں کی مانے تو اسلام کی آندھی نے کئی دھرموں کو تباہ کر دیا تھا کئی دھرم کے لوگوں کا جیون نرک کے سمان ہو گیا تھا دوسرے دھرم کے لوگ اس دھرم کی بربرتہ سے بچنے کے لیے گھر بار چھوڑ کر پلائن کر رہے تھے اور آج بھی کئی دیشوں میں کر رہے ہیں پاکستان جیسے مسلم دیشوں میں ہندووں کی حالت کیا ہے اسے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں ہندووں کے ہزاروں سالوں پرانے دھارمک ستھلوں کو توڑا جا رہا ہے نئے مندر بنانے پر روک لگائی جا رہی ہے دوستو اسلام دھرم کے آتنک نے پوری دنیا میں تباہی مچا کر رکھ دی ہے اور اس کا پرنام یہ ہوا کہ آج پوری دنیا میں اسلام کے خلاف بگاوت شروع ہو گئی ہے چین جیپین بھوٹان اٹلی اور فرانس جیسے دیشوں نے اپنے یہاں مسجد بنانے پر روک لگا دی ہے یہاں تک کہ دنیا کے کئی دیش مسلمانوں کے نماز پڑھنے اور داڑھی رکھنے پر بھی روک لگا رہے ہیں یہاں تک کہ مہلاؤں کو ہجاب پہننے تک کی عزازت نہیں ہے اس کے علاوہ آج کے سمجھ میں کئی یوروپین دیش مسلم شرنارتیوں کو شرن دینے سے منع کر رہے ہیں حالانکہ دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے بھوٹان نے خود کو مسجد مقت بنا کر اپنے آپ کو دنیا کے سب سے خوشحال دیشوں کی لسٹ میں شامل کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ایک بودھشت دیش ہونے کے باوجود بھی کیسے بھوٹان میں ہندو دھرم کا سممان کیا جاتا ہے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ اس گھنٹی والے بیل آئیکن کو دبانا بلکل مد بھولے گا دوستو بھوٹان بھارت کا پڑوسی اور مطر دیش ہے جو پراکرتِ خوبصورتی کا عدبود نمونہ ہے یہاں کے دلکش نظارے یہاں کا موسم اپنے آپ میں کسی جنت سے کم نہیں ہے بھوٹان کے لوگ کافی اچھے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھوٹان دنیا میں اپنی سبھتا اور سنسکرٹی کو لے کر کافی سجگ ہے کیونکہ جہاں ایک طرف بھوٹان میں جگہ جگہ آپ کو بودھ مٹ اور ہندو مندر دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو وہیں دوسری طرف بھوٹان میں ایک بھی مسجد موجود نہیں ہے اس بات پر شاید آپ یقین نہیں کر پائیں گے لیکن یہ بات پوری طرح سے سچ ہے کہ بھارت کے پڑوسی دیش بھوٹان میں مسجد نہیں ہے یہاں آپ کو جگہ جگہ ہندو اور بدھ مندر تو دکھ جائیں گے لیکن ایک بھی مسجد دکھائی نہیں دے گی اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہاں مسلم نہیں رہتے ہوں گے تو آپ کو بتا دیں کہ ایسا بھی نہیں ہے بھوٹان میں مسلم بھی رہتے ہیں بھوٹان کی کل آبادی سات دشملہ پانچ لاکھ ہے جس میں لگ بھگ پانچ سے سات ہزار مسلم آبادی ہے یہاں کی کل آبادی کا گیارہ دشملہ تین فیصدی ہندو ہے بھوٹان میں رہ رہے ہیں مسلم لمبے سمجھ سے مسجد بنانے کی مانگ کر رہے ہیں لیکن یہاں کی سرکار نے اس کی انمتی نہیں دی ہے اس کے علاوہ عیسائی دھرم کے لوگوں نے بھی یہاں کے سرکار سے چرچ بنانے کی انمتی مانگی تھی مگر بھوٹان کی سرکار نے انہیں بھی چرچ بنانے کی انمتی نہیں دی اور ایسا کرنے کے پیچھے یہاں کی سرکار کا مقصد ہے اپنے دیش کو اسلامی کرن سے بچانا یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے اگر وہ اپنے دیش میں مسجد اور چرچ بنانے کی زازت دے دیں گے تو دھیرے دھیرے ان کے دیش کا یہاں کسی کو بھی مسجد اور چرچ بنانے کی زازت نہیں دیتی اور نہ ہی یہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام ان کے دیش میں کسی بھی وجہ سے دستک دے دوستو بھوٹان کے لوگ اپنے دیش اور سنسکرتی سے کافی پریم کرتے ہیں بھوٹانی لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے سنسکرتی کو کوئی ابراہمک ریلیزن تباہ کرے اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کیونکہ بھوٹان کے ہر ایک کنکڑ میں یہاں کی سبھتا سنسکرتی بسی ہوئی ہے جس میں سکون اور پیار کی مہکاتی ہے یہی کارن ہے کہ یہاں کے لوگ کسی دوسرے دھرم یا مذہب کو اپنے دیش میں داخل نہیں ہونے دیتے دوستو بھوٹان پراکرتے کا روپ سے پوری طرح سمپنے تو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں کی سرکار بھی اپنے لوگوں کا بڑا خاص خیال رکھتی ہے خاص کر سواست کو لے کر دنیا میں بہت ہی کب ایسی جگہ ہیں جہاں سواست کی سویدھا مفت دی جاتی ہے اور ان میں سے ایک دیش ہے بھوٹان یہاں کی سرکار اپنے لوگوں کے سواست کا بہت زیادہ دھیان رکھتی ہے اس کے علاوہ آپ کوئی بات جان کر بے حد حیرانی ہوگی مگر ہندی نیوز ایٹین کی معنی تو بھوٹان انڈیا کا ایک لوتا ایسا دیش ہے جس نے اپنے یہاں سال دوزار آٹھ میں لوگوں کی آنترک شکتی کا خیال رکھنے کے لیے سکل راستری خوشی منترالے کو بھی کھولا ہے اس منترالے کا مقصد ہے سکل گھریلو خوشی کو ماپنا یہاں تک کی جنسنکھیا جنگڑنا پرشنہ ولی میں ایک کولم بنایا گیا ہے جہاں آپ سرکار کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے جیون سے سنتوشت ہیں نہیں اگر آپ بتائیں گے کہ آپ اپنے جیون میں خوش نہیں ہیں تو یہاں کی سرکار اس کی جانچ کرے گی اور آپ کی سمسیاں کا سمدھان کرے گی دوستے اس کے علاوہ آپ کو جان کر رہرانی ہوگی مگر بھوٹان ایک ایسا دیش ہے جہاں سرکار سب کو گھر اور بھونکھا نہیں رہنے کی گارنٹی دیتی ہے اس لیے اس دیش میں آپ کو نہ تو کوئی بھکھاری ملیں گے اور نہ ہی کوئی بے گھر ہر کسی کے پاس اپنے مکان ہیں یہاں کے لوگ عام طور پر خوش جیون گزارتے ہیں سب سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ یہاں کے لوگوں کا علاج ایک دم مفت ہے دباؤں کا خرچ بھی سرکار اٹھاتی ہے یہاں کوئی بھونکھا بھی نہیں رہتا کل ملا کر اس ماملے میں یہ دیش ایشیا کا سب سے خوشحال دیش ہے بھوٹان میں اگر کوئی اپنا گھر کھو دیتا ہے تو اسے بس راجہ کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے راجہ کے پاس جانے کے بعد راجہ اس ویکتی کو گھر زمین سب کچھ مہیا کرا دیتے ہیں بھوٹانی لوگ خود کو بے حد خوش مانتے ہیں اور اپنے جیون سے بے حد شنتشت رہتے ہیں پرتیک بھوٹانی نیواسی کو مفت چکتسہ سوویدھا پرابت کرنے کا ادھکار ہے بھوٹان میں پارمپریک اور شاستری دونوں طرح کی چکتسہ آم ہے ایک ویکتی خود یہ بات تیہ کرتا ہے کہ اسے کس ویدھی سے اپچار کر آنا ہے بھوٹان کے لوگ اپنے سنسکرتی کے پرتی کتنے ایماندار ہیں اس بات کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہاں لوگ ویسٹرن کپڑے یعنی کہ جینس وغیرہ نہیں پہنتے بھوٹانی لوگ پارمپرے کپڑے پہنتے ہیں جو بھی پروش ہیں وہ بھاری گھٹنے کی لمبائی والے وستر پہنتے ہیں جبکہ مہلائیں لمبی پوشاک پہنتی ہیں ایک ویکتی کے استطی اور ساماجک استر کی پہچان اس کے بائے کندھے پر دپٹے کے رنگ سے کی جاتی ہے سادھاران لوگ سفید دپٹہ پہنتے ہیں کولین لوگ اور سادھو پیلے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں دوستو آپ کو یہ بات جان کر بہت حیرانی ہوگی مگر سال 1999 تک بھوٹان میں ٹی وی اور انٹرنیٹ پر پرتبند لگا رہا ایسا کرنے کے پیچھے یہاں کے لوگوں کا ماننا تھا کہ اس کے ذریعے ہمارے یہاں ودیشی سنسکرتی دستک دے گی اور ہمارے لوگوں پر اس کا کافی برا سر پڑے گا حالانکہ سال 1999 میں یہاں کے راجہ نے اس پر سے بین ہٹا دیا اور اب بھوٹان کی لوگ بھی ٹیلی ویزن اور موبائل یسی چیزوں کا استعمال کرنے لگے ہیں دوستو آپ یہ جان کر چونک جائیں گے مگر بھوٹان کے لوگوں کا ماننا ہے کہ دیش کے 66 پرتیشت بھاگ پر جنگل ہونا ہی چاہیے کافی ماترہ میں جنگل ہونے کے باوجود بھی آج بھی وہاں کے لوگ اپنے جیون میں دس پیڑ ضرور لگاتے ہیں سال 2015 میں بھوٹان نے ایک وشور ریکارڈ بنایا جب وہاں کی لوگوں نے صرف ایک گھنٹے میں پچاس ہزار پیڑ لگائے تھے اس کے علاوہ اگر ہندووں کے پویت رسطل مندروں کی بات کریں تو یہاں کا سب سے بڑا مندر یہاں کی راجدھانی تھمپو میں موجود ہے یہاں نہ صرف ہندو بلکہ بہت دھرم کے لوگ بھی پوجہ پاتھ کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں حالانکہ یہاں کی سرکار بے شک ساروجینک روپ سے کوئی مسجد اور چرچ نہیں بننے دیتی مگر اپنے اپنے گھروں میں نماز اور پرارتھنا کرنے پر بھی کوئی روک نہیں لگاتی اور یہی کارن ہے کہ یہاں رہ رہے مسلم اور عیسائی اپنے اپنے گھروں میں مسجد کا ڈھانچہ بنا کر نماز ادا کرتے ہیں اور عیسائی لوگ اپنے اپنے گھروں میں گوڑ سے پرارتھنا کرتے ہیں دوستو آپ کو جان کر بہت حیرانی ہوگی مگر سال 1970 میں پہلی بار کسی ویدیشی انسان کو بھوٹان جانے کی انومتی دی گئی تھی اس کے علاوہ اس دنیا میں کچھ اور دیش بھی ایسے ہیں جہاں ایک بھی مسجد نہیں ہے یہ بات واقعی میں بڑی اچرج بھری لگتی ہے لیکن اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ ان دیشوں میں مسلم نہیں رہتے ہیں ان دیشوں میں مسلم تو رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہاں کوئی مسجد نہیں ہے اس کے علاوہ ورلڈ پاپولیشن ریویو کی ریپورٹ کی انسار گرین لینڈ آئرلنڈ فوق لینڈ کوک آئی لینڈ سولو من آئی لینڈ ٹوکلا اور مونیکو جیسے کئی دیش ایسے بھی ہیں جہاں ایک بھی مسلم نہیں رہتے اور یہی ایک بڑا ریزن ہے کہ ان دیشوں میں ایک بھی مسجد نہیں ہے کیونکہ یہاں تو مسلم رہتے ہی نہیں لیکن اس کے علاوہ تین دیش ایسے بھی ہیں جہاں مسلم آبادی تو ہے لیکن اس کے باوجود ایک بھی مسجد نہیں ہے بھوٹان کے علاوہ جہاں ایک بھی مسجد نہیں ہے حالانکہ یہاں مسلم دھرموں کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں اس لیے کئی بار یہ لوگ سرکار کے سامنے اپنی مسجد بنانے کی مانگ رکھتے ہیں لیکن ابھی تک ان دیشوں کی سرکار کی اور سے انہیں یہاں مسجد بنانے کی انمتی نہیں ملی ہے بھوٹان دیش نہ صرف بھارت کا پڑوسی دیش ہے بلکہ کسی زمانے میں تو بھوٹان بھارت کے انترگت ہی آتا تھا آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ساتھویں صدی تک تو بھوٹان بھارت کے کچھ ویہار راجونج کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا لیکن اس کے بعد یہ الگ ہو گیا اور پھر یہ دیش بہت دھرم میں تبدیل ہو گیا دوستو کیسا لگا آپ کو آج کا یہ انٹرسٹنگ ویڈیو ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے سب سے پہلے